ایران کی راجدھانی تہران میں 33 جولائی 2014 کی رات کو حماس کے مکھیا اسماعیل ہانیہ کی ایک ہوای حملے میں ہتیا ہو جاتی ہے اور اس حملے کے بعد سے اسرائیل کے اوپر ایک بڑے استر پر حملہ ہونے کا خطرہ بڑھ گیا ہے حالکہ اسرائیل صاف کر چکا ہے کہ وہ ہر حالاتوں میں یدھ کے لیے تیار ہے دراصل جب ہانیہ کی ہتیا ہوئی اسی دوران لیبنان کی راجدھانی بیروت میں ہجباللہ کے ٹاپ کمانڈر فوار چکر کی بھی ایک ائر سٹرائک میں موت ہو گئی اور ان دونوں ہی حملوں میں کم سے کم 74 لوگ گھائل ہوئے ہیں اور ان سے پہلے 8 اپریل 2014 کو لیبنان میں ہجباللہ کے کمانڈر علی احمد حسین کی ہتیا ہوئی تھی اور اس سے پہلے ایک اپریل 2024 کو سیریا کی راجدھانی دمشق میں ایران کی قدس فورس کے مکھیا محمد ریزا جاہیدی اور ان کے ڈپٹی محمد حادی رازی رحیمی کی بھی موت ہو گئی تھی اور اس سے پہلے 31 مارچ 2024 کو لیبنان کے کنن میں ہجباللہ کمانڈر اسمائل الجین کو آئی ڈی اف نے دھیر کر دیا تھا اور 8 جنوری 2024 کو ہجباللہ کمانڈر ویسم التویل بھی مارا گیا تھا اور اس سے پہلے لیبنان کی راجدھانی بیروت میں ہماس کے ڈپٹی چیف ساحل الاروری کو آئی ڈی اف نے مار گرائے تھا وہیں 25 دسمبر 2023 کو سیریا کی راجدھانی دمشق میں آئی ڈی اف نے آئی آر جی سی کے سلحکار سید رضی موساوی کو دھیر کر دیا تھا لیکن ان حملوں کے بیچ ایک بڑا خلاصہ ہوا ہے دراصل 7 اکتوبر 2023 کو جب ہماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا تو اس کے بعد اسرائیل پر کئی مورچوں سے حملے شروع ہو گئے تھے اور ان حملوں کے جواب میں اسرائیل نے کم سے کم پانچ دیشوں کے اوپر حملے کیے ہیں آم کنفلکٹ لوکیشن اور ایونڈ ڈیٹا پروجیکٹ کے مطابق 7 اکتوبر 2023 کے حملے کے بعد سے اسرائیل نے قریب پانچ دیشوں پر حملہ کیا ہے اس لسٹ میں لیبنان، سیریا، یمن، ایران اور قبضے والا فلسطین ہے حالانکہ زیادہ تر حملے گازہ میں رہے ہیں جبکہ اسرائیل نے لیبنان میں 6544 حملے کیے جس میں 590 لوگ مارے گئے وہیں سیریا میں اسرائیل نے 144 حملے کیے ہیں جن میں 260 لوگوں کی موت ہوئی ہے اور اسی دوران اپریل 2024 میں ایران کے اسفہان پرانت کے ہوای اڈے کے پاس کئی دھماکوں کی رپورٹس آئیں تھی یہ دھماکیں اسفہان سین نے اڈے کے قریب ہوئے تھے جو کیندری ایران میں استحت ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر ایران کی یورینیم کنورجن فیسلیٹی بھی ہے جو دکشنی زردنزان علاقے میں ہے اور اسی علاقے میں ایران کی نیٹنز یورینیم انریچمن سائٹ ہے جو اس دھماکے کے آس پاس ہی آتی ہے